ہمارے بچ سے پہنے کا ہے پچاس ساکھ سال سے دکان ہے ہماری ہمارے دادہ کی دکان پھر پاپا بیٹے ہمارے والی صاحب پھر ہم آ رہا ہے جی تو یہاں پر کتنے روپے سے لے کر کتنے روپے تک ہی ایتر بکتی ہے یہاں پر سو روپے تولہ سے لے کر ہزار روپے تولہ تک کا ایتر بکتا ہے سب سے مہنگا ایتر کون کا ہے سب سے مہنگا ایتر آتا ہے اوٹ پانچ سو روپے کا ایک گرام تو اوٹ میں ایسی کیا خاصیت ہوتی ہے جو اتنا مہنگا ہوتے ہیں وہ اتنا لانگ لاسٹنگ ہے کہ آپ ایک مرکبہ کپلے پر لگا لیں تو دھونے کے بعد بھی واشنگ میشنگ میں خیب ہوتی ہے تو لوگ یہاں پر ایتر بہت مانا جاتے کی روائیتی کی نشانی ہوتی ہے تو لوگوں کو ایتر بہت پسند ہے بھوبار دیکھئے ایتر میں اور پرفیوم میں خاصیت یہ ہے پرفیوم آپ لگائیں گے گھنٹے دو گھنٹے میں اوڑ جائے گا لیکن ایتر جو ہوتا ہے جو اوریجنال ہوتا ہے اس کی کوالیٹی یہ رہتی ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے سے لے کے آفتالیس گھنٹے در کپلے سے خیبو نہیں جاتی ہے اس لیے لوگ ایتر کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو سب سے زیادہ پسند کی جانا والا ایتر کون کا ہے سب سے زیادہ پسند ہی گلاب ہے موگرا ہے جنت الفردوس ہے اور آج کل نئی نئی کوالیٹی آ رہی ہیں ایتر میں تو ہزار کوالیٹی سے بھی اوپر کوالیٹی ہوئی ہیں جی تو یہاں پہ جسے ایتر جو بکھتے ہیں وہ کہاں کہاں سے لائے جاتے ہیں جو خاص ایتر ہوتا ہے جو نیچرل بنتا ہے وہ کنیوز یوپی کے اندر بنتا ہے اس کے علاوہ آج کل باہر کے بھی پرفیوم آ رہا ہے اس کو ایتر آ رہا ہے جو جرمنی سے بھی آتے ہیں اور پرانچ سے بھی آتے ہیں لیکن وہ ڈائلوٹ کر کے آتے ہیں بومبی سے ایتر کنیوز کا ہوتا ہے اس کے بعد پھر بمبی سے بھی آتا ہے کلکتہ سے بھی آتا ہے احمدباد سے بھی آتا ہے کئی جگہ فکری ہو گئی ہیں آج کل وہاں سے آ رہا ہے اس سے بہترین ایتر کس کو مانا ہے کون سے ایتر کو مانا جاتا ہے اس سے بہترین آتا ہے روخ خس جو گرمیوں میں لگایا جاتا ہے وہ کسی سے بانتا ہے وہ خس ایک پودہ ہوتا ہے اس سے پکا کے بناتے ہیں بہت زیادہ غربربست طریقے سے اس کا چاچہ پائے کام وہ اس کا خویبو رہی ہے دھندک رہی ہے اس کو لگانے کی ہے بس 가져تے ہیںریTY موسیقی